اوم ہیلو کیئر اس دس دنوں کی قسم کھائی ہے کس مہینے کے دس دنوں کی زل حج کے دس دنوں کی قسم کھائی ہے ہر رات کی قسم کھائی ہے راتوں کی قسم کھائی ہے ہر رات کی قسم کھائی ہے اور دو راتیں ایسی ہیں جن کی خاص اللہ نے مبارک رکھا ہے ایک دونوں عیدوں کی راتیں ایک لیلت الجائزہ عید الفتر کی رات جس کی صبح عید ہوگی ایک اس عید الزہاں کی رات ان راتوں کی میرے رب نے دس راتوں کی قسم کھائی ہے جو بندہ ان دس راتوں میں اللہ کو راضی کرے گا اور دس راتوں کو روشن کرے گا اب کچھ نہ کریں میری ایک منت ہے درخواست ہے ان دس راتوں میں دس راتوں میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑ عشاء کی نماز اور دو رکعہ باقیہ نماز بڑھ کے صرف دو رکعہ نماز توبہ کے پڑھ لیں اللہ راضی ہو جائے گا آج امت کو توبہ کی اشد ضرورت ہے معافی کی اشد ضرورت ہے استغفار کی اشد ضرورت ہے ندامت کی اشد ضرورت ہے اور للہیت کی اور رونے کی اشد ضرورت ہے دو رکعہ نماز نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ سے ایک بات کہہ دیں مولا میں اپنے لئے اور پوری امت کے لئے توبہ کرتا ہوں اللہ تُو نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے یقیناً ان راتوں میں جو حید تجھے پتا ہے مولا وہ نور تُو جانے وہ برکت تُو جانے وہ خیر تُو جانے وہ راتوں کے اندر جو آفیت ہے وہ تُو جانے جو راتوں کے اندر رحمت اور راحت ہے وہ تُو جانے جو راتوں کے اندر مولا مجھے ملنا ہے مجھے خبر نہیں مولا میں توبہ کر کے صرف ایک چیز مانگتا ہوں بتاؤں کہ مولا ان راتوں میں تیرے پاس جتنے بھی برکت کے آفیت کے خزانے ہیں اللہ مجھے اور میری نسلوں کو اور پوری امت کو دیتے ہیں بولو کتنی بڑی دعا ہے بہت بڑی دعا بتا رہا ہوں میں آپ کو آخری اشری کے رمضان کا آخری اشرا اور ذلحجہ کا پہلا اشرا انتہ ہے اور انتہا ہے چلو اس آخری اشرے میں روزہ قربانی آئے اس میں تو کوئی روزہ قربانی نہیں یہ جو ذلحجہ کا پہلا اشرا ہے نا اس میں دو رکعہ نماز نفل پڑھ لیں بس نیت کونسی توبہ کی صلاة تو توبہ اور اللہ سے توبہ کی نیت کر کے توبہ کی نیت کر کے اندس رہ تمہیں اللہ تیرے خزانے میں جو برکت اور آفیت ہے حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز آفیت ہے آج جو آپ کو روٹی مل رہی ہے کل ملتی رہے کل کو آپ کو کرائسس میں جھٹکا نہ لگے آج عرب پتی تھا کل کک پتی ہو گیا لکھ سے کک پتی ہو گیا آج باپ کے پاس ہے کل اولاد کے پاس نہیں ہے جب آفیت چھن جاتی ہے جب آفیت چھن جاتی ہے پھر بندہ برباد ہو جاتا ہے بیماریوں میں تکلیفوں میں مصیفتوں میں پریشانیوں میں گھرلو حالات میں معاشرے کی حالات میں ناکامیوں میں پھر بندہ پہاں سے کہاں چلا جاتا ہے جب ان دس راتوں کی قسم کھائیے رب نے سوچو تو کوئی انتہا ہوگی سوچے تو سی جن رب دس راتوں کی میرے رب نے قسم کھائیے ہے ان میں ان راتوں میں کچھ ہوگا تو قسم کھائیے بولو تو سی قسم کھانے والا خود رب ہے راتیں بنانے والا بھی رب ہے اور متوجہ کرنے والا بھی رب ہے تو معلوم ہوا جو اعلان کرتا ہے اور جب آئے تو خالی ہاتھ ایسے ڈال دے بندہ بعض اوقات کسی سے مزاق کرتا ہے میرا رب مزاق کرنے والا نہیں ہے میرا رب بلاتا ہے تو پھر دیتا ہے کہ مولا ان دس راتوں میں جو برکت اور آفیت تیرے خزانوں میں موجود ہیں مجھے خبر نہیں پر دے مجھے اپنی شان کے مطابق بیٹے اولاد رزق صحت نعمت عبادت صالحیت صلاحیت تقوی التجا دعا ندامت آخرت کلمہ ہدایت کفایت کفالت برکت اور آفیت اللہ ان دس راتوں میں جو تیرے خزانوں میں برکت اور آفیت ہیں مولا مجھے وہ دے دے اب گڑ گڑا کے تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لیں ان دو نفل کے بعد ان دو نفل کے بعد گڑ گڑا کے تھوڑی دیر کے لیے دعا کر دیں کہ مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں بس تو ان دس راتوں کی خیر مجھے بھی دے اور میری نسلوں کو بھی دے ان دس راتوں کا نور مجھے بھی دے اور میری نسلوں کو بھی دے ان درس راتوں کی برکت مجھے بھی دے میری نسلوں کو بھی دے اور امت کو بھی دے اور ساری انسانیت کو بھی دے اگر میں یاد آ جاؤں تو میرے لیے بھی کر لیجئے گا میرے لیے میری نسلوں کے لیے میری ساتھیوں کے لیے تو میرا بھی تھوڑا حصہ ڈال دیجئے گا اللہ سے یہ دس راتوں میں دو رکعہ نماز نفل سوتے وقت پڑھ لینا کوئی مشکل ہے بولے کسی سوتے وقت میں رات کو پڑھنا رات کو تحجت میں ہو جائے تو سبحان اللہ تحجت میں نہیں تو سوتے ہوئے پڑھ کے اللہ سے بہت ساری باتیں کر کے اللہ کے سامنے کر دیں کمال برکت ہے کمال خزانے ہیں اور کمال ناظرین و سامین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ لائک اور شیئر ضرور کریں اس کے علاوہ مزید فائدہ مند ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل ہوم ہیلس کیئر سبسکرائب کریں شکریہ اللہ جلی اللہ جلال حلو تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فیدہ میری جان فیدہ میری روحوں کی ہو یہ میری روح ylہ موسیقی Hawaii